عدبی دنیا کے دوستو آج آپ کو ایک افثانہ سناتے ہیں یہ بلا شبہ ایک بہت بڑا افثانہ ہے اس کا نام ہے عنوان ہے مورخ میری تاریخ نہ لکھنا اسے لکھا ہے محترمہ فارحہ اشد نے اور یہ میں نے لیا ہے ان کی افثانوں کے پہلے مجموعے مونتاج سے تو سنیئے مورخ میری تاریخ نہ لکھنا تم یہاں اجنبی لکھتے ہو میں نے اس سے پہلے تمہیں کبھی یہاں نہیں دیکھا تم شاید کسی جوان بیٹے کے پرانے دوست ہو نہیں نہیں وہ تم سے زیادہ جوان تھے تم ایک اشرہ ان سے بڑے لگتے ہو مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھتے ہو میں بھی ہمیشہ اتنا بڑا نہیں تھا یہ جھکے ہوئے کندے اور خمیدہ پشت تب تیر کی طرح سیدھے تھے میرے بازوں میں اتنا دم تھا کہ میں کشتی کے چپو کسی موٹر والی کشتی سے تیز چلا سکتا تھا پندلیوں کی یہ جو ابری ہوئی نسے ہیں نا یہ دیکھو یہ بتاتی ہیں کہ میں کتنے مضبوط پتھوں والا جوان مرد تھا ہاہ وہ وقت جب یہ دریا بھی بڑا نہیں تھا میں جوان تھا اس کے زور آور پانیوں سے میری طاقتور جوانی کے کھے کے گزرنے کا منظر تم دیکھ لیتے تو اکھاڑے میں لڑتے دو پہلوانوں کی کشتی تمہیں یاد آ جاتی تم اتنی حکارت سے پانی سے اپنے بوٹوں کو بچانے میں مگن ہو عجیب شخص ہو پانی سے کیسی حکارت تمہارے بوٹ اس کشتی میں غرغر کرتے پانی سے کبھی گیلے نہ ہوتے اگر یہ کشتی وہی رہتی جو میرے باپ نے بنائی تھی میرا باپ مضبوط لکڑی سے کشتی اور حل بناتا تھا وہ کہتا تھا یہ دونوں چیزیں شین جوان چلاتے ہیں اور جوانی کے زور کو انہیں سہنا پڑتا ہے اس لیے ان کو بہت مضبوط ہونا چاہیے ہاں ہمیشہ وقت ایک سا نہیں رہتا جوان بوڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی جگہ اور جوان لے لیتے ہیں میں غلط نہیں کہہ رہا ہاں پر یہاں کی تاریخ علق ہے دیکھ کر سنبھل کر اترنا پتن کی مٹی میں اتنی طاقت نہیں رہی زورہ اور پانیوں نے اس کی مٹی کو کمزور کر دیا ہے تم اپنا بیگ اٹھا لو اور میرے ساتھ پیدل آجاؤ تمہارا حلیہ اور لباس بتاتا ہے کہ تم کسی سرد علاقے سے آئے ہو پر یہاں ان دنوں سخت گرمی پڑتی ہے اس وقت جاتے جاتے سورج اپنی ترچی شواؤں سے قیامت کی آگ اگلتا ہے یہاں سے گاؤں بس دو ڈھائی فرلانگ کی دوری پر ہی ہے یہ رستہ بہت ویران ہے کچھ جنگلی جھاڑیوں کے علاوہ اس کے کناروں پر کوئی درخت نہیں تمہارے بوٹ دیکھ کر مجھے اپنے بیٹے یاد آگئے ہیں میں تمہیں بتاؤں میرے چھے جوان بیٹے ایسے ہی بوٹ پہن کر گھر سے جاتے رہے اور کسی روز واپسی پر ان کا لباس اور بوٹ شاندار طریقے سے ان کی ماں کو لٹایا جاتا رہا اور لکڑی کے لمبے ایسے بکسے میں مجھے میرا بیٹا اوہ ایسا ایک بار نہیں چھے بار ہوا پورے چھے بار اور میرا گھر جوان بیٹوں کے وجود سے خالی ہوتا چلا گیا یہ صرف میرے بیٹوں یا میرے گھر کی کہانی نہیں یہ تو اس گاؤں کے گھر گھر کی کہانی ہے تم شاید نسل کشی اسے ہی کہتے ہو حالانکہ انہوں نے کہا یہ نسل کشی نہیں ہے یہ تو جوانوں کی اپنی زمین کی حفاظت کا ایک انداز ہے اور پھر یوں ہو گیا جیسے زمین کا سینہ شک ہوا ہو اور اس نے اپنی حفاظت پر معمور سارے جوانوں کو ایک ہی جست میں نگل لیا ہو کیا بتا رہے تھے تم تم اس گاؤں کی تاریخ لکھنے آئے ہو اس گاؤں کی تاریخ پلیالو کا یہ جھکے کندو والا کرمدین تسبیح پکڑ کر خدا کی یاد میں آقبت سوالنے کی بجائے اپنے بیٹے کے حصے کے کام کرنے جا رہا ہے اور وہ بھائی اللہ دیتا اس عمر میں کبری پشت پر بوریاں لاتتا بیٹے کو پکارتا روتا رہتا ہے مگر اس کے ہنجو میلی کچھ ایلی آنکھوں کی جھریوں میں ہی کہیں گم ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ اس کے خدا کو یاد کر کے رونے کے دن ہیں پر تم تو جانتے ہوگے نا کہ اپنے خداوں کی بستیاں بسانا یہ سب پیسے والوں کا خداوں سے کاروباری لیندین ہے اور جس کو ایک ایک دانہ چگنا ہے وہ کیا خاک کاروبار کرے گا ان کا خدا تو نوالے سے شروع ہو کر پیٹ پہنچنے تک ہی کئی کئی بار مرتا رہتا ہے اس لیے تمہیں اس قاؤں میں کوئی عبادتگاہ آباد نظر نہیں آئے گی کہ تمام بڑے باپ رات کی روٹی کا انتظام کرنے گئے ہیں تمہیں بہت پسینہ آ رہا ہے اور تمہاری سانس بھی متوازن نہیں رہی ایسا کرتے ہیں کہ وہاں قبرستان کے پاس ایک بڑا درخت ہے اس کے نیچے کچھ دیر رکھتے ہیں یہ دور تک ویران اور بنجر کھیت دیکھ رہے ہو یہ ایسے ہمیشہ سے نہیں تھے مگر تم تو جانتے ہو نا بڑا کسان جوان بیٹوں کے زور بازو پر ہی زمین سے سونا اگلواتا ہے بھئی تم بہت عجیب شخص ہو ایسی ہوشیاری سے چاروں طرف نظریں دوڑا رہے ہو اور مجھے سن ہی نہیں رہے ہاں تو میں کہہ رہا تھا اس گاؤں میں اب کوئی جوان باقی نہیں بچا کیا یہ بات تمہارے لئے حیرت کا باعث نہیں تمہیں شاید اب کچھ بھی حیران نہیں کرتا تمہاری حیرت شاید مر چکی ہے آجاؤ اس درخت کے نیچے کچھ دیر رکھتے ہیں ہوا رک گئی ہے ایک پتہ تک نہیں ہل رہا تم گرمی سے نڈھال ہو چکے ہو اسی لئے تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا یا شاید تم ہو ہی ایسے ارے 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 رکو تم ادھر کہاں گستے جا رہے ہو قبروں کو دیکھ کر پاؤں دھرنا کہیں کسی جوان کی روشن پیشانی پر تمہارا بوٹ نشان نہ چھوڑ جائے یہ جگہ باقی جگہوں سے زیادہ گرم ہے شاید قبرستان کے نیچے قبروں میں جنت کی تھنڈی تھندک ہو بظاہر تو یہ جگہ آگ لگتی ہے کہتے تو ہیں کہ شہیدوں کو سکون اور تھندک ملے گی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جوان قبروں والے اس آگ میں جل رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بوڑے باپوں کو سوائے دکھ اور پریشانی کے کچھ نہیں دیا تم کیسے بندے ہو کہ میری بات پر کان نہیں دھر رہے اور چیزوں میں تاریخ ہی ڈھونڈتے ہو تمہیں اصل قصہ بتاتا ہوں یہ تاریخ میں ہوں میری زبان ہے میری زندگی اور میرے حالات جو صرف میں نے سہے میرے سوا کون جانے کہ کیا بیٹ گئی کس کس قبر کا قطبہ پڑھو گے تم یہ جوان اس گاؤں کے بیٹے یہ میرے سامنے ہی گلی ڈنڈا کھیلتے جوان ہوئے ان کے باپ اور چچا ان کے لاشے زمین کے سینے میں جب اتارتے تھے تو تم ان کے بوڑے ہاتھوں کی کپہ ہٹ دیکھتے تم تو جانتے ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے کسی بوڑے باپ کا جوان بیٹوں کو قبر میں اتارنا اسی لیے تو ہمارے کندے اتنے جھک چکے ہیں پرنہ جوان بیٹوں کے باپوں کے کندے اتنے جھکے ہوئے کب ہوتے ہیں چلو اب باہر آ جاؤ ان کی قبروں کی گنتی مت کرو بیٹوں کی گنتی کرنا برا شکون ہے ان کی ماں نے تمہیں یوں انہیں رونتے دیکھ لیا تو وہ ایک لمحے میں سب مل کر تمہیں اتنا رون دیں گی کہ تمہارا یہ چوڑا چکلا جسم ایک منہنی سی خال میں بدل جائے گا ان کا غصہ تم نے نہیں دیکھا جو وہ بڑی مشکلوں سے آنسوں کے پیچھے چھپائے بیٹھی ہیں غلطی سے بھی ان کے غصے کو آواز نہ دے بیٹھنا آو باہر نکل آو جانتے ہو کہ یہاں صرف بے رنگ کبریں ہی نہ تھیں یہاں زندگی تھی جوانی تھی اور تم تو جانتے ہوگے نا کہ جہاں جوانی ہو وہاں کوئی نہ کوئی کہانی بھی ہوتی ہی ہے اس گاؤں میں بھی ساون رت میں پینگوں کے دولارے ہوتے تھے ابھی کل کی بات ہی لکھتی ہے کہ دھانی اور کیسری چنیاں جب ہواوں میں اڑتی تو رنگوں کی چادر آسمان بن جاتی بارش کی بوندے زمین کے تھال پر سرسراتی ریشمی بوندے اور ان بوندوں سے بھی نرم ہستی گنگناتی ناریاں جنہیں دیکھے جانے کا نشہ پگلائی جاتا بوند بوند ٹپ ٹپ علل تلل ٹپا ٹپ دھولک پر ساون کے گیتوں کی تال پر کھنکتی رنگین چوڑیاں اور ان کی دبی دبی شرمیلی ہنسی امونگوں سے بھرے شین جوان جب ڈھول کی تھاپ پر گھڑی والا بازو ہوا میں لہراتے تو جانے کتنی کباریوں کی سانسے تھم جاتی ہاں جس حسن کو سرہنے والا نہ رہے وہ کیسا حسن اسی لیے اب یہاں خوبصورتی کی بجائے ہر جگہ ایک بدصورت آہ ہواوں میں سرسراتی ملے گی کسی بلا کی صورت لو پھر اس ٹپے سے گاؤں بھی اب شروع ہو گیا یہ گلیاں دیکھ رہے ہو یہ کبھی اتنی ویران نہیں ہوتی تھی نہ ہی دروازے پر بیٹھی ماں کی نظریں کہا نہ ان کی امید کو زمین نے نگل لیا ہے ارے ایسے پریشان ہو کر کیا دیکھتے ہو بچیاں اب گڑیوں کی شادیاں گڑیوں سے ہی کرتی ہیں لڑکیوں سے زیادہ کون حساس ہوتا ہے بھلا اردگرد کا جلدی اثر لے لیتی ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ بستی کے جوان زمین دوز ہو چکے اور عورتوں کی کوک نے بیٹھے پیدا کرنے سے انکار کر دیا ہے انہیں کہانیاں مت سناو یہ تو خود کہانیاں بننے والی ہیں بند دیوار میں رستہ بنا لینے کا گر ان کی ماں نے ان کے آنچلوں کے پلووں میں رکھ کر گرہ باندھی ہے جب چاہیں گی گرہ کھول لیں گی اب ان سے یہ مت پوچھنے بیٹھ جانا کہ وہ کبھی گرہ کھولیں گی بھی کہ نہیں ادھر میرے بائیں طرف ہو جاؤ ادھر کچھ سایا ہے یہ کھو والا چوک ہے وہ دیکھ رہے ہیں ادھر جہاں بہت سی عورتیں تمہیں گول دائرے میں بیٹھی نظر آ رہی ہیں یہ مائی بھاگی کا تندور ہے تندور کے گرد بیٹھی عورتوں کی روٹیاں مت گننا انہوں نے ایک روٹی کے ساتھ ایک بھوک رمال میں چھپا رکھی ہے ان کی بھوک کا راز پھوڑو گے تو وہ تمہیں گالیاں دیں گی وہ ساری گالیاں جو ان کے آزار بند کی گانٹ میں رکھی ہیں اور جس کے پیچھے سرد پڑے تندور کا صدمہ خون اگلتا ہے تمہاری تاریخ ایسے سنوے پر جانے چھپ کیسے رہ جاتی ہے ارے اس عورت کے کتے کے گلے میں پڑے تمگے کو مت گھورو یہ اجنبیوں پر ایسے ہی بھوکتا ہے یہ اس عورت کے جوان بیٹے کا وفادار کتہ ہے جو اس کے لکڑی کے چھے فٹے بکسے پر سے اترتا ہی نہ تھا اس عورت نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگایا تب سے یہ اس کو ایک لمحے کے لیے خود سے الگ نہیں کرتی تم نے اگر اس کتے کو جڑکا تو وہ تمہیں اینٹیں مار مار کر موت کے گھاٹ اتار دے گی نہیں نہیں تم سمجھتے ہو وہ پاگل ہیں وہ پاگل نہیں ہے اسے ایسی وحشت دادا نظروں سے مت دیکھو یہاں جو ہے وہ نظر نہیں آتا اور جو نظر آتا ہے وہ بھی کا پورا دکھائی دیتا ہے رک کیوں گئے آؤ اندر آؤ اوہو ایسے زور مت لگاؤ یہ دروازہ مکمل نہیں کھلتا ایک مدت سے جوان عورتیں اسے اتنا ہی کھول کر جانے والوں کا راستہ تکتی ہیں اردگرد کی مٹی نے اسے یہیں پرجہ کر لیا ہے اب یہ عد کھلا ہی رہتا ہے شاید انتظار کرنے والوں کے دروازے اتنے ہی کھلتے ہیں مگر تم کیا جانو عد کھلے دروازے کا بھید یہاں ادھر سے ٹیڑے ہو کر ایسے ہی اندر آ جاؤ اس گھر میں میرے چھے بیٹے جب بیٹھتے تھے تو رونک لگ جائے پرجی سے اب اب تو یہی ویرانی ہے اور تم سے ملنے کے لیے صرف میں رہ گیا ہوں آؤ بچے شاید سو گئے عورتیں ہیں گھر میں پر وہ اجنبی مردوں سے نہیں ملتی ہیں اپنے اپنے کمروں کے بوسیدہ دروازوں کے پیچھے اپنے خوابوں کی کو عبدی نیند سلاتے خود بھی وہ سیدھا ہو چکی ہیں مگر ان کے خواب میرے بیٹوں جتنے جوان ہیں ہاں وہ تو خود بکسوں میں جا لیٹے اور خواب دروازوں کے پیچھے ہی چھوڑ گئے سنا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے شاید شاید وہ رات کو اپنی عورتوں کے پاس آتے ہوں اگر نہیں آتے تو زندہ کیسے ہوئے یا پھر یہ کہ وہ شہید ہی نہیں ہیں مجھے ایسے مت دیکھو جیسے میں کوئی احمق ہوں یا کفر بک رہا ہوں اس گھر کے درو دیوار ہمیشہ سے ایسے سہمے ہوئے نہیں تھے جس سہن میں سونے والوں کے پاؤں چھے فٹ چار پائیوں سے بھی باہر نکلے ہو وہاں خوف کیسا مگر ان درو دیوار نے انہی رنگین پائیوں والی چار پائیوں پر ان کے ساکت وجود بھی دیکھ رکھیں کیا تمہاری تاریخ میں ان درو دیوار کا سہم جانا لکھا ہوگا مگر تم تو خود اپنا لکھا نہیں پڑھتے ہوگے تمہیں گہل لو ہاتھ دھولو کھانا آگیا ہے تمہیں یقیناً بھوک لگی ہوگی میرے بازوں میں بس اتنی ہی طاقت ہے کہ رکابی میں پانی میں گھلا نمک مرچ اور ایک آلو کا ٹکڑا تیرتا نظر آسکے دیکھو اس کو حکارت سے دیکھ کر مت تھوکو تمہیں دی گئی اس ایک روٹی اور سالن کے بدلے گھر میں آج کسی ایک کو بھوکا سونا ہوگا اس کی بھوک کی کچھ تو قدر کرو مگر نہیں تم ان میں سے ہو جن کا خیال ہے کہ یہاں بھوک اگتی ضرور ہے مگر بھوک لگتی نہیں کمال کرتے ہو یعنی بھوک تو لگے گی ہی نہ جیتے جی چاہے وہ جسم کی ہو یا جسم کو زندہ رکھنے کی چلو ادھر ہی لیٹ جاؤ جنہ دے باجوں پل نہ لنگ ہے تم تم رات کے اس پہر کیوں اٹھ کر بیٹھ گئے ہو یہ آوازیں سونے نہیں دے رہی ہیں کانوں میں کپڑا ٹھونس لو بس تھوڑی سی رات باقی ہے دروازوں کے پیچھے خوابوں کے بین پاپ پھٹتے ہی ایسی خاموشی میں بدل جائیں گے کہ تم صرف اپنی سانسوں کی آواز ہی سن پاؤ گے آج بھی سورج کی پہلی شواہی جسہ چیر رہی ہے یا شاید میرا پنڈا اب سخسی ہلنے سے انکاری ہو گیا ہے اس گاؤں کی کہانی کیا سناوں تمہوں سے بھرے گاؤں کی کوئی کہانی نہیں ہوتی دمغے لبگے لباس اور چمکتے بوٹوں کے علاوہ یہاں کچھ نہیں تھا تم نے کیا پایا اس سفر سے اس سے تو بہتر تھا کسی صفہ ہستی سے مٹا دیئے گئے تاریخی شہر کی گلیوں میں گزری نسلوں کے نشان ڈونڈتے یہاں تو جانے والوں کے قدموں کے نشان تک زمین پر نہیں ملتے وہ کہتے تھے کچھ دہشت پھیلانے والے زمین کو اکھاڑ کر لے جانا چاہتے ہیں انہوں نے گڑے کھوڑ کر ان میں جوان جسم پھینکنا شروع کر دیئے تاکہ زمین اپنی جگہ سے نہ ہل پائے اتنی بھاری ہو جائے بس اتنی سی کہانی ہے زمین اب اتنی بھاری ہے کہ اس پر بسنے والوں کے وجود ہواوں میں اڑتے ہیں جیسے روئی کے گالے زمین اور آسمان کے بیچ مولک زمین وہیں رہی اور کہنے والے اب جانے کہاں ہیں شاید کسی اور زمین پر کسی اور کے جوان بیٹوں کی تاڑ میں انہوں نے ہمارے بیٹوں کے زندہ لاشے زمین میں گار دیئے وہی لاشے جنہیں ہمارا ایمان شہید ماننے کو بھی تیار نہیں کیونکہ ہمیں اپنے سوال کا جواب نہیں ملتا حد تو یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ایمان تک متزلزل کر ڈالے تم ایسے حیران ہو کر مجھے مت دیکھو تم جا رہے ہو جاؤ مگر اس گاؤں کی تاریخ نہ لکھنا کہ ہمیں کتبوں کی گنتی ویران گلیوں اور بنجر زمینوں کی تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں پہلے ہمیں برباد کرتے ہو اور پھر اس بربادی کی داستان رقم کرتے ہو تاریخ کی کتابیں کیا ہے ان میں جاؤ مگر سنو چھوڑو تاریخ کی بحث بس ایک سوال کا جواب دیتے جانا شاید تمہیں علم ہو اس گاؤں کے سارے بوڑے باپ اس بوڑے درخت کے نیچے ہر شام اکٹھے ہو کر اس سوال کا جواب تلاشتے ہیں حقوں کی آگ راکھ میں بدل جاتی ہے اور جواب نہیں ملتا تمہیں تو علم ہوگا ہی اس لیے بتانے میں کیا حرج ہے بہت چھوٹا سا سوال ہے ہمیں صرف یہ جاننا ہے کہ ہمارے بیٹوں نے کس کی جنگ کس کے ساتھ اور کیوں لڑی تم تو قوت سماعت کے ساتھ شاید قوت گویائی بھی کھو بیٹھیں اتنی حیرت سے مجھے کیوں تکتے ہو ایک چھوٹا سا سوال ہی میں نے پوچھا ہے نا تمہیں دینے والوں نے ہمارے سوال لکڑی کے بکسے میں بند کر دیے یہ تو بس یوں ہی پوچھ لیا تھا میں نے جوانوں کے بوڑے باپوں کو مت بتانا کہ تم کیوں آئے ہو یہاں تم سن رہے ہو نا یہاں بہت سرانڈ ہے ماس کے جلنے کی جانے جینے والوں کے ماس کی ہے یا مرے ہووں کی کل سے تم کئی بار موں بھر بھر کہہ کر چکے ہو تمہیں اپنے علاج کے لیے یہاں سے چلے جانا چاہیے ورنہ یہ سرانڈ تمہارے دماغ میں جا بسے گی اور تم سے وہ کچھ لکھوا دے گی جو آج تک کسی مورخ نے نہیں لکھا اچھا کیا جو تم نے واپسی کی تھان لی ارے سنو دیان سے جانا گاؤں کے رستے دھول سے اٹے ہیں کنارے کنارے گھاس پر چلنا ورنہ تمہارے بوٹوں پر گرد جم جائے گی اور یہ گرد کبھی صاف نہیں ہوگی دیکھو یہاں کی زمین بہت سخت اور گرم ہو چکی ہے تمہارے بوٹ ٹوٹ گئے تو کہیں ننگے پاؤں ہی نہ چلنا پڑ جائے اور اپنے بوٹ اپنے گلے ہی میں نہ ڈالنے پڑ جائے ہاں پھر نہ کہنا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا موسیقی موسیقی موسیقی